موسیقی 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 تاؤں آج ہم لوگ جیسے سمپردائق بل جس کو سی ایک اپ امنٹ اپٹ بھی بنا دیا گیا ڈیہا راچپتی کے بار کے بار آپ یہ دیکھیں کہ جب سدن میں بل پاریت ہوا تو پورے دیش کے چھاتروں نوجوانوں اور ناغرکوں نے اس کا ویروت کیا کیونکہ یہ بل کہیں نا کہیں دھرم کے نام پر لوگوں کو باٹتا ہے کہیں نا کہیں دیش کی جس طرح سے دردشہ ہو رہی ہے اس کو پردان منٹری جی نہیں سوار پارا نہیں لیکن نینے لوگوں کو ناغرکتہ دیکھ کر کے دیش کے اندر اور بھی طرح کی مشکلوں کو پیدا کر رہے ہیں اس لئے دیش کے چھاتروں نوجوانوں نے اب یہاں پر اندولن کی کمان کو سمحالتے ہوئے پورے دیش میں پرٹیسٹ ہو رہا ہے ہم چھاتروں نے آج یہاں پر جو پورے دیش میں دمن ہو رہا ہے چھاتروں کے خلاف ہم نے چھاتروں کے پرتی اپنی ایکتہ ظاہر کرنے کے لیے ہاں پر پرٹیسٹ کیا ہے اور ہم نے صاف طور پر کہا ہے کہ کیاپ جیسے بلو کا ہم یہاں پر ایک دم ویروت کرتے ہیں کیونکہ ہم چھات رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی کنٹریز جتنے بھی دیش ہیں جنہوں نے بھی دھرم کے نام پر اپنا بیواجن کیا ہے ان کی سیدھی بات سے باتتر ہوتی جا رہی ہے اور بھارت تو ایک سیکولر راشتر ہے جہاں پر ہر طرح کے ہر مجھب کے ہر جاتی کے لوگ رہتے ہیں یہی تو ہمارے بھارت کی خوبصورتی ہے جو خوبصورتی ختم کرنے کے لیے امیس شاہ اور موڈی نے اتنے گندے بلکو پارت کیا ہے میں پوڈا شکلا ہوں میں ہندو ہوں اور میرے بھی کپڑوں سے آگر کہ موڈی جی مجھے پہچان لے کہ میں ہندو ہوں یا مسلمان میں اللہ کو بھی اتنا ہی مانتی ہوں جتنا بھگوان کو مانتی ہوں سب کے مجھب کا ہمیں سممان کرنا آنا چاہے یہی ہمارے بھارت کی سنسکرتی ہے یہی ہمارا مجھب ہمیں سکھاتا ہے دوسری بات یہ کہ پورے دیش کے اندر جو چھاتر آندولان کرنا ہے چھاتروں کی کوئی جاتی کوئی دھرم نہیں ہوتا ہم اپنے دیش کے لیے ہم اپنے راشت کے لیے سنگرش کر رہے اور اپنی انتیم سانس تک سنگرش کر رہے گروہ